بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو کیسے ہیں آپ سب دکی لنا بلکل ٹھیک ہوں گے آج ہم جو ریسپی بنانے جارے ہیں وہ بہت سپیشل ہے آج ہم بنانے جارے ہیں شنواری کڑھائی یہ آپ نے شنواری کڑھائی تو دیکھی ہوگی یہ لیکن یہ سپیشل والی شنواری کڑھائی ہے یہ لیس انگریٹ والی کڑھائی بن رہی ہے اور بہت مزے کی بنے گی آپ اس کو ضرور بنائیے گا داپتوں میں اور ایر مگر پر تو اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوگی یہ تین ادد ہم نے لے لیا ہیں ٹماتر ایک شبنا میرچ تھوڑی سی ہری میرچ اور ون ٹیبل سپون لے لی ہے سابت میرچ اور ون ٹیبل سپون لیں گے اس میں لہسن تھوڑا سا نمک اور ہاف کےجی لے لیا ہے چیکن تو شروع کرتے ہیں سپیشل والی شنواری کڑھائی دیکھیں یہ جو میں نے لہسن تھا اس کو کوٹ لیا اور کالی میرچ تھی اس کو پاؤڈر نہیں بنایا اس کو کوٹا ہے آپ نے بھی اس کا پاؤڈر نہیں لینا اس کو کوٹنا ہے تو اب میں نے ہاف کپ لے لیا ہے اور اب میں اس میں ڈالوں گی لہسن اور ہاف میں ڈالوں گی نمک اس کو دھوڑا سا کل رہ کرتے ہیں اب میں اس میں ڈالوں گی چیکن اور اس کو میں 5 منٹ تک فرائی کریں گے دیکھیں جی جو لیسن تھا وہ ہو چکا ہے میں اس میں ڈالوں گی چیکن اس میں میں ڈالوں گی رہیم اس کو کریں گے دیکھیں جو چیکن تھا اس کا کلر چینج ہوگی اب میں اس پیس پر میں ڈالوں گی دو کپپن یا اکنا ہاں ڈال ہے کہ یہ چیکن جو ہے وہ ڈال جائے اس میں ہموں نے ہی نہیں پھائی یہاں اس میں توکپ اور میں اس سے گھلا لوں گی دیکھیں جو چیکن تھا وہ ہم نے گھلا لیا ہے اور سپرٹ ہو گیا اس کا آئل اب میں اس ٹیج پر ڈالوں گی جو شملا مرش تھی اور ہری مرش تھی یہ میں نے کٹ لیا ہے یہ ڈال دیں گے اور ساتھ میں ڈال دیں گے اور ساتھ میں ڈالیں گے جو کھوٹی ہوئی کالی مرشتی وہ ڈالیں گے یہ کھوٹی اور کالی مرشتی جس کا خاص انگریڈینٹ ہے آپ نے اس کو ضرور کرنا ہے اب میں اس کے ساتھ مکس کر کے اس کو دم دے دوں گی ہم نے کوئی پانی نہیں ڈالنا ہے اس میں اسی میں سے سارا کچھ میش ہو جائے گا اور پانچ مٹ کے لیے میں دیتے ہوں دم اور پھر اس کی فائنل لک آ جائے گی دیکھیں یہ ہماری کڑھائی جو ہے بلکل تیار ہے اور یہ سپیشل شنواری کڑھائی ہے آپ اس کے لیے رکھ دیکھیں آپ بزار سے لیتے ہیں یہ فیپٹین ہنڈرڈ یا ٹو تھاؤزنڈ کی یہ ملتی ون کیجی آپ گھر میں بنائیں اس کو اور یہ بہت مزگی ہے اس کو میں آپ کرتی ہوں دیش آؤٹ دیکھیں جی ہماری سپیشل شنواری کڑھائی بلکل تیار ہے اور یہ ہائیلی ریکمینٹیڈ آپ اس کو ضرور بنائیے گا یہ بہت مزگی بنی ہے آپ نمک میں جس میں اپنی پسند کی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو میرے ریسپی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کریں اور پوری ویڈیو دیکھا کریں اور پھر کمنٹ کیا کریں اور بتایا کریں کہ کیسی بنی ہے اور تھانکس بولتی ہوں نور کا بکرہ کا احمد سر کا ندیم اقتر صاحب اور جتنے بھی لوگ کمنٹ کرتے ہیں تھانکس موسیقی